اچھا مشتاب ہی میں آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو اس کا بریڈنگ کا پروسیجر ہے ٹھیک ہے انڈے سے بچہ بچے سے اس کو سیلف ہونے میں سیلف سے ہونے فلائے اس کے بعد وہ اڈلٹ یعنی بریڈر کب تک بنتا ہے یہ میں نے ذرا کنفرم کرنا تھا اچھا اس کی اس طرح کی سائیکل ہے کہ ایک آسان لفظوں میں اگر سمجھاؤں تو سترہ سترہ دن کی کیلگولیشن بہترین ہے ویسے انڈوں میں سے بچے کا باہر آنا چودہ سے سترہ دن میں ہوتا ہے اب آپ سترہ دن رکھیں کیونکہ میکسیمم ڈے پہ رکھیں گے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہرٹ نہیں ہوں گی اگر آپ کو میں بولوں گا چودہ تو آپ چودہ دن پندرہ دن جھانکنا شروع کر دیں گے سترہ دن میکس ہوتا ہے چودہ دن سے سترہ دن کے درمیان نکل سکتے ہیں انڈوں میں سے بچے اور پھر بچے نکلنے کے بعد جو ان کے پیرنٹ مٹکی کے اندر جو انہیں فیٹ کراتے ہیں اسے بھی سترہ دن کاؤنٹ کر لیں چائے اور پکوڑے کا سلسلہ بعد میں ہوگا پہلے جو سوال بھائی نے پوچھا تھا بلال نے پوچھا تھا کہ خفیہ ذرائع سے اسے پتا چلا ہے تو بلکل میں سے جواب دتا ہوں کہ بھائی اس طرح کا ہے پہلے تو میں یہ آف کیمرہ پوچھوں گا کہ یہ بات کس نے لیک کری تو بلکل میں یہ کروں گا انشاءاللہ تبارہ و تعالی پروڈک اپنی لاؤنج کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ کاپی مل رہی ہیں بی کاپی ہیں مطبع دو نمبر چیزیں مل رہی ہیں جس چیز کو میں بتاتا ہوں کہ میں یوٹیلائز کر رہا ہوں وہ لوگ سرچ کرتے ہیں تو انہیں وہ چیز نہیں ملتی وہ ڈھیرو سوالات کرتے ہیں اور مجھ سے یہ مطبع امید بھی لگاتے کہ شاید میں انہیں ارینج کر کے دوں گا لیکن میرے لئے بہت ٹاف ہے اور مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو میں مایوس کروں منع کروں تو پھر میں نے سوچا بھائی کہ کیوں نہ پیور چیزیں جو خود یوز کرتے ہیں خود بنا لیتے ہیں اعتماد کے ساتھ وہ جو ہے بناوں اور بنانے کے بعد پھر میں رہا یہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں میں اسے دے سکوں گا اس کے پلیٹ فارم دوسرے ہوں گے اور جس طرح ایک بزنس ہوتا ہے اس طریقے سے ہی ہوگا لیکن یہ ہے کہ شوکین کے پاس ایک جینئر چیز جائے گی اور اس کے پاس جینئر ریزلٹ آئیں گے جو خود امپلیمنٹ کرتا ہوں وہی چیز بنا کر انشاءاللہ پبلک کو دوں گا شوکین لوگ سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیار خیاریت سے ہوں گے اور اپنے برس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے تو آج ہم آپ کو ملا رہے ہیں ایک لیجنڈ سے ٹھیک ہے جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے زیبرا کا ماسطہ ہے زیبرا پنج اور پنج کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے یا جھوڑیں تو جتنی بھی انفارمیشن ہے تو آج ہم نے سٹارٹ ہی میں نے کہا انٹرویو جانا سٹارٹنگ انٹرویو آج مشتاق بھئی سے کرتے ہیں کیونکہ جتنی ان کے پاس نالج ہے جتنی ان کا ایکسپریئنس ہے تو میں نے کہا سب سے پہلا انٹرویو آج مشتاق بھئی کا کریں گے تو چلیں آپ کو مشتاق بھئی سے ملواتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خٹک آپ دیکھیں ہم ریٹو چینل ایم بی اے مشتاق بڑس اکیڈمی یہ سین یہ ہے ایک ٹکٹ میں دو مزے بھائیوں میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بلال بی بی سی بلال برس کلیکشن کے نام سے چینل ہے بی بی سی یہ میرے پاس آئے میں انٹرویو کیا ہے بیسکلی کچھ سوالات ہیں جو آپ کی ترجمانی کرنے آیا ہے جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں کمیٹ میں وہی مجھ سے پوچھنے آیا ہے تو اس کا کیمرہ یہاں پر ہے تو میں نے سوچا کچھ ایسے خاص سوالات بھی ہو سکتے ہیں جو آپ اسکپ کر دیں تو ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہے ہیں تاکہ دونوں چینلوں پر ویڈیو چلے جائے تو ہم نے دو موبائل لگائے میں الگ سے تو اب میرا رابطہ آپ لوگوں سے مو کی طرف سے یعنی ڈائریکشن کی طرف سے منکتہ ہوکے اس ڈائریکشن پر آئے گا کیمرہ یہاں ہے سوالات آپ سنتے رہیے گا اور دیکھیں آپ کے لئے کسی آپ میں سے کسی کے لئے بھی کوئی بھی خاص بات ہو سکتی ہے تو دیر نہیں کر رہے ہیں ہم اندیرہ ہونے والے اب بلال کا کام ہے اس کی ذمہ داری بولے گا آیا میں انٹرویو لینے ہوں اور ادھر ہی شروع ہو گیا تو چلے چلتے ہیں کیا سوالات یہ کیا ابلے گا کیا اندر سے یہ دیکھیں گے مشتابی میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کے کمنٹس میں آپ کا بہت پرانا سبسکرائبر ہوں آپ کو پتہ ہے آپ کو دیکھ دیکھ کے ہم نے بھی یوٹیوب چینل بنا لیا ہے تو سین کچھ ایسے ہیں کہ میں کمنٹس بھی پڑھتا رہتا ہوں ایک تو سب سے پہلے فنی سوال ہے مزے کا آپ ارے ویڈیو میں ایک نیا ماسک ایک نیا کلر کیوں ایسا کیوں سارے لوگ پوچھتے رہنے ہیں یہ مشتابی کے ماسکوں کا کیا چاہتا ہے یہ ابھی جب میں ماسک نہیں بھی پہنتا تو لوگ کہتے ہیں کہ ماسک نہیں پہنا ہو ماسک تو پہن لو دیکھیں اب میں بتاتا ہوں ماسک پہننے کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی صحیحت کا خیال رکھنا ہے آپ صحیحت مند رہیں گے تو اپنے برڈز کا بھی خیال رکھیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو برڈز ہوتے ہیں ان میں باریک پارٹیکل ہوتے ہیں اس کے بھوسے میں بھی جو ڈسٹ اڑتی ہے اور ان کے پوروں سے بھی باریک باریک فیدر نکلتے ہیں چاہے آپ وہ کیٹ ہو کوئی کسی طرح کا بھی اینیمل رکھیں تو پریکوشن کیا کریں کیونکہ دیکھیں بڑی کالونی سیٹ اپ ہے اگر میں یہاں بھی کھڑا ہوں تو پرندے اڑ رہے ہوتے سیکڑوں کی تعداد میں اس کی وجہ سے جو اڑتی ہیں چیزیں تو وہ ساس میں نہ جائے اس وجہ سے ماس پہنتا ہوں اور ماس پہنتے پہنتے اب لوگوں کو اچھا بھی لگنے لگیا ہے تو میں اب اس لیے اور زیادہ پہنتا ہوں اور کلر کی بات ہوئی تو کلر اس طرح کا تھا کہ جب بھی یہ مارا ماری چل رہی تھی جو وبا ہے جس کا نام نہیں لوں گا یوٹیوب میں سختی ہیں جو وبا چل رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں جب یہ وبا آئی تھی تو یہ شارٹ ہو گئے تھے ماس ایک کھیلے پر مجھے دیکھتے ہیں کوئی میں نے پوری فیملی کے لیے وہ سارے خرید لیا تھے تو اس لیے ماشاءاللہ کلر فل میرے پاس آگئے ہیں بس انہی کو دھوتا ہوں اور دوبارہ پہن لیتا ہوں اس کو مجتابی دوسرا سوال ہے ہمارا کہ آپ نا دیکھیں زیبرا فنچ کو لے کے چل رہے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ آپ نے جاوا بھی رکھ لی اور آپ جانا موٹیشن کی طرف بھی آگئے ہیں تو میں نے اس فوال ہے کہ بڑھ سے اور بھی بہت زیادہ کوئی بجیز لہو آ رہا ہے کوئی کوکاو ٹو کوئی آپ صرف فنچ کو لے کے کیوں چل رہے تھے یہ مجھے ذرا بتا دیں میں نے رکھی ہیں چیزیں لف بڑ بھی رکھے کوکا ٹیل بھی رکھے مگر ٹیمپریری حد تک رکھے کہ یا ریزلٹ نہیں ملا پر نکالو اس طرح اس حد تک رکھے ان کی بھی وہی خدمتیں ہوتی تھی وہی چنے ہمانے اس طرح کے چلتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ کالونی سٹ اپ پہ وہ چل نہیں رہتے تو ٹائم ویسٹ نہیں کیا اسی دوران جو ہے نا یہ چیز یعنی کہ زیبرا فنچ بھی میرے پاس تھی تو اس نے مجھے یوں چھوم انتر کر کے ریزلٹ دے دیا اور جو چیز آپ کو ریزلٹ دے دینا تو پھر آپ کی فیملی بھی سپورٹ کرتی ہے لوگوں کا مو بھی بند ہو جاتا ہے تو میں نے کہا یار یہی بہتر ہے کیونکہ میں آلریڈی لف برڈ پہ کوکٹیل پہ خرچا کر چکا تھا ان کو فوڈ نقصان تو نہیں ہوتا لیکن فوڈ وغیرہ جو ان کو دی اس میں میرے ایکسپینس لگ گئے پنجرے میں لگ گئے اس لئے میں نے کہا کہ یہ صحیح ہے تو انہیں جب رکھا میں نے اس سے بریڈ آئی میری پھر بریڈ آگے پیچھے کری تھوڑا سا فائننشلی سٹرونگ ہوا اس کے بعد پھر مجھے ان سے انسیت ہو گئی مجھے اچھے لگنے لگے اور یہی میری پیچان بن گئے مختلف فیس بک کے گروپ پہ مجھے مطلب لوگوں نے سرہا اپریشیٹ کیا میری ایڈوائز کو میں رات دن ان کے ساتھ لگا رہتا تھا بہت کچھ ان سے سیکھا پھر لوگ کو ایڈوائز کرتا تھا وہ ایک پیچان بن گئی پھر جب ایک چیز آپ کو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس نوٹ آ رہا ہے اگر ایک تو آپ بولو گے دوسرے تجربے سے بہتر اسی کو چلائیں تو ابھی میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کیونکہ اب ظاہر ہے اس میں میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں جو میرا ایک ڈریم تھا کہ اس طرح کی کالونی ہو وہ ہو گیا ہوں تو پھر میں نے پارٹیشن منا لیا اب جیسے تمہیں پتا ہے بلال کے جاوہ بھی آ گیا ہے لاہور سے یہ فنچز بھی آ گئی میوٹیشن بھی آ گئی تو یہ بیسکلی یہ والی سپیرو کٹیگری میں اس لئے رکھ رہا ہوں کیونکہ ان کا شور شرابہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں یہاں پر ہے اب بلال تمہیں تو نظر آ رہا ہے کہ بیک سائیڈ پر سارے گھر ہے یہ پڑوس میں گھر ہے تو یہ چیزیں جو اعتراضات کا باعث بنتی ہیں اور پھر صبح جو بہت چلانا شور کرتے ہیں کیونکہ میں ظاہر ہے میرے میں تو وہ ایک دماغی فطور ہے کہ میں ایک دو پیر سے تو گزارا ہے نہیں میں رکھوں گا تو پھر یہی رکھوں گا پچاس سو پیر وہ تو اتنا شور کریں گے پھر میری جوب بھی ہے جو بلال کو پتا ہے ٹف جوب ہے ٹوئنٹی فور سیون لگا رہتا ان کا سٹمروں کے ساتھ تو پھر میں ان کو دیکھنی کیوں گا پیرٹ جو ہے نا اس پیروں کی نسبت جو ہے پیرٹ زیادہ نگداج مطلب توجہ مانگتے ہیں کیونکہ ان میں لڑائی جھگڑوں کا انصر بھی شامل ہوتا ہے ان کو ہر وقت دیکھو گے تو صحیح ہے ان کا تو ایسا سین ہوتا ہے کہ چلو دفتر جاتے ہوئے دے دی یا دانہ پانی دے دی آئے تو اگر نقصان ہوا بھی تو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا یہ وجہ ہے کہ میں اس پہ زیادہ اٹک گئی میری سوئی لیکن آگے جا کے اگر ہوا نوٹوں کا حساب کتاب ہوا اور کوئی مربع میل زمینیں امینیں ہوئیں تو پھر یہ ککاٹو مکاٹو راو واو مکاو سب رکھیں گے انشاءاللہ صحیح ہو گئے مجھے ایک باہ بتائیں ورلڈ وائز آپ کی ایک چیز وائرل ہوئی تھی جس کا بڑا نام ہے اور میں جگہ جگہ سیٹ اپ پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں جس سے یہ آپ لوگوں نے سکھا ہے یہ میرے دوست ہیں یہ جو آپ کی کریشن ہے یہ آپ کے ذہن میں کیسے آئیڈیا ہے یہ مجھے بتا دیں کیونکہ یہ بڑی انیک چیز ہے اور بڑے مزے کی جاتے ہیں ساری پینچز آرام سے پیر بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر میل فیمیل اپنے بیٹھے ہیں اور فیڈ بھی کراتے ہیں بچوں کو تو بڑا فٹ آئیڈیا ہے میرے خیال سے میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اور ویڈیو آپ کی اگر میں دیکھتا رہا تھا کیونکہ میں تو آپ کے ایک ایک منٹ کے سبسکرائی بھی دیکھتا رہا تھا وہ ہندرڈ کے پہ پہنچنے والی ہے بڑی وہ وائرل ہوئی ہے تو یہ اس کا کیا کس طرح آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے کیونکہ لوگ ہم جگار لگاتے رہتے ہیں یہ ہو جائے لکڑیاں لگاتے ہیں وغیر وغیر تو یہ ایک اچھی چیز آپ نے انڈوڈیس تو کرائی ہے تو انہیں ذرا شیئر کریں لوگوں سے کہ ذہن میں کیسے آپ نے ویڈیو تو بنائی ہے کہ میں نے بنا دیا ہے لیکن اس میں یہ بتائیں کہ ذہن میں کیسے آیا ہے یار بلال اس کا ایسا سین ہوتا ہے ایک جس طرح ہوتی ہے اب پرندوں سے بھی دور نہیں بھاگا جا سکتا اور جھک کے کام کرنا ہے کیونکہ میری کالونی سیٹ اپ میں جو اسٹیک ہے جس طرح یہ اسٹیک کے گولے کی پٹیاں ہیں یہ سینٹر میں ہوتی تھی تو میں گھٹنوں کے بل سفائیاں کر رہا ہوں گھٹنوں کے بل ادھر جا رہا ہوں جیسے چوروں کی طرح سرنگوں میں جا رہا ہوں یہ کرتا تھا تو میں نے کہا یار کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ جب آپ اندر جاؤ تو کھڑے رہو کھڑے رہے کے آپ پکڑو جو کرنا کرو وہ ایزی ہوتا ہے بجا اس کے کہ گھٹنے کے بل بیٹھے اور اچھلے تو پورا کالونی میں ہڑا اڑی مچ گئے اور ڈر گئے پرندے پھر میں سوچتا گیا تر آتا رہا کہ خیالات کبھی پینسل پر کچھ بنا رہا ہوں کبھی کیا بنا رہا ہوں کوئی سوچتا تھا پھر اس کے نیگٹیف اثرات کیا ہوں گے کہ ٹانگ نہ پھج جائے یہ نہ پھج جائے ایک دم سے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ نہ ان کا وزن ہوتا ہے نہ کچھ کوئی ایسی پتری ایسی دھات لی جائے جس میں ان کو کٹ بھی نہ لگے جس میں فسے بھی نہ اور وہ جکڑ جائے اور اپنا جو میل فیمیل ہے وہ پورا پروپر اس پر بیٹھے اور دوسرا یہ انسیکیورٹی نہیں ہوتی کیونکہ فیمل کمفرٹیبل ہو کے بیٹھی ہوتی اندر اور میل بار ہوتا ہے یا دونوں ہی اندر ہوتے ہیں تو ان کے پاس لینڈنگ طریقہ آسان ہوتا ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا اپنی کالونی میں کے مٹکی لگی ہوتی تھی جس کو یہ ہنڈیاں بولتے ہیں لوگ تو جب فینچ کوئی لمبی گھاس اٹھاتی تھی اٹھا کے جب اوپر جاتی تھی تو ظاہر ہے اس کو کوئی ایک اسٹینڈ نہیں ملتا تھا کہ وہ پہلے وہاں اسٹے کرے پھر جائے تو میں دیکھتا تھا بہت زیادہ انرڈی زائع ہوتی تھی وہ گھاس لے کے جاتی تھی اور دھڑ کر کے گھاس گری جاتی تھی کیونکہ ایک ہی ٹائم میں وہ گھاس کو اندر لے کے جائے یا خود جائے وہ اس کے لئے بڑا ٹف ہوتا تھا کر لیتی تھی لیکن سٹرگل بہت کرتی تھی تو یہ تین چار مجھے بینیفٹ مجھے دیکھے نا پوزیٹیف چیز ہیں میں نے کہا یار یہ شروع کرتے ہیں پھر میں نے پتری لی ٹھوکا ٹھاکی کری بنایا کر کے دیکھا کوئی ٹانگ مانگ نہیں فسری کچھ بھی نہیں سب پراپر ہوا میں نے کہا چلو نکال دیتا اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہوگا لیکن میں نے پورا سرچ کیا یوٹیوب فیس بک چھان لیا کہیں پر بھی نہیں ہوا میں نے کہا یا رب العزت تیرا شکر ہے کہ پر ہندی کی دنیا میں یہ ایک عزاز حاصل ہے ایک یہ عزاز حاصل ہے اور دوسرا یہ مٹکی کی سیکوینس کا یہ میں سمجھتا ہوں دوسرا میں سوال کروں گا آپ سے چلے چلے تو یہ عزاز مجھے الحمدللہ حاصل ہے مجھے بنگلہ دیج سے قطر سے سعودیہ سے کافی جگہوں سے لوگ اپنی ویڈیو انڈیا سے بھی وہ کلپ مجھے بھیجتے ہیں بلکل اب ظاہر جو مجھے بتا دیتے ہیں کہ ہم اس کنٹری کے ان کا تو میں نام لے رہا ہوں باقی تو مختلف کنٹری سے آتے ہیں وہ بقاعدہ اپنی انہوں نے کلپ اور تصویریں بنائی ہیں کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے شہروں میں جو ہے اس طرح کی کالونی سیٹ اپ لگائے میں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مطبع اس میں ایک ہوتا ہے نا آپ کا کام کوئی چوری کر لے تو آپ کو ایک وہ ہوتی ہے حسد ہوتی ہے یہ پکڑیں جگہ چینج کریں آپ دیکھیں تو لوگ کو ایک حسد ہوتی کہ میری چیز اس نے کافی کیوں نہیں کر لیکن یہ والا کام ایسا ہے نا کہ یہ جتنا پھیلے گا نا مجھے خوشی ہے کہ یار یہ صدقائی جاری ہے اور کوئی کچھ بھی کر لی یا اس سے میرا نام منسل کے اور ہر بندہ جو محنت کرتا اس کو فخر ہوتا ہے کہ چلو یار میرا کام لوگ یہ اصل میں اس طرح کی سیٹ اپ لگانا میری حسلہ افضائی کرنا اور مجھے تھینکیو بولنے کے برابر ہے اچھا مشتاب بھئی ایک اور سوال ہے یہ جو مٹکیوں کی سیکوینس ہے بڑی زبردادت ہے اور بندی کی ڈریم ہوتی ہے یہ کیا آئی ڈیا آپ کے ذہن میں ہے دیکھیں میری باسنے میں بھی آپ کو جب بتاؤں گا ویڈیو میں آپ دیکھ ہی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے میں آپ کو اٹیش کر دوں اٹیش ایک تصویر اٹیش کر دیں گے لیفٹ یا رائٹ پر اٹیش ہوئی گی کہ یہ سیکوینس کس سیکوینس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لی جائے یہ سیکوینس آپ نے کس طرح کیوں کہ ہماری بھی مٹکیاں لگی آپ نے میری کالونی بھی دیکھی ہے تو اس کے ذہن آپ دیکھیں کوئی ادھر لگی ہے کوئی ادھر لگی ہے تو یہ سیکوینس کا آئی ڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا یہ بھی وہی ذہنی فطور تھا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی یہ فنچز میں نے رکھی تو سب سے زیادہ پرابلم فنچز میں کیا آتی ہے کہ فنچ مٹکی کے اوپر جو ہے نا ڈھکن میں جا کے بڑھی آتی ہے اوپر والے حصے میں اور دو مٹکیوں میں گیپ ہو تو بیچ میں تو زیادہ تر بریڈ جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے اور نیا بریڈر جو ہے نا پریشان ہوتا ہے کہ یار اندر جانے کے بجے اوپر جا رہی ہوتی ہے وہ یہی وجہ ہے کہ وہ اڑ کے جاتی اور آرام سے بیڑی آتی ہے اس کو سٹرگل نہیں کرنی پڑتی ہول میں جانے کے لیے اور یہ وہ تو وہ اس کو کمفرٹ زون ملتا ہے وہ وہی پر جا کے جو ہے نا اپنی نیسٹنگ کرتی ہے پھر میں نے وہی ٹرک لگائی کہ یار ایسا کیا کیا جائے اچھا اس وقت بھی بڑے تبادلے خیال ہوتے تھے میرے لوگوں کے ساتھ کسی نے سیمٹ کے ساتھ دھکن کو سیمٹ لگا دی دھکن بند کر دیا پھر بھی کام نہیں ہو رہے تھے وہ معاملات سیٹ نہیں ہو رہے تھے تو پھر میں نے کہا کہ یار نہ رہے گا بان نہ بجے گی باثری میں نے اس گیپ کو ہی ختم کر دیا میں نے ایک مٹکی کو دوسری مٹکی کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیا لگا دیا مطلب میں نے ان کا فاصلہ اوپر اور نیچہ علی کا فاصلہ کم کر دیا جس میں وہ جائی نہ سکے اور ایک ریدم میں آگئی ایک کولم وائز میں آگئی اور اس کی بیوٹی جو ہے نکھر کیا گئی یہ کولونی سیٹ اپ میں ہے کیوں سمجھ لیں کہ موڈیفیکیشن آگئی اور خوبصورتی آگئی بڑ کی پر کوئی بھی کولونی اس کو مزہ آتا ہے کہ یہ کیا زبردست ہے اس سے کیا ہوتا ہے ان کو مجبوراً صرف ایک ہی ہال دکھے گا جو کہ مٹکی کا ہوگا اس نے وہیں پہ اب جانا ہے اور وہیں پہ دینا ہے اور وہیں پہ سیکیورٹی کے ساتھ وہ بریڈنگ دے دیتے ہیں اچھا مشتابی یہ اگلا سوال ہے میرا جس طرح ایک ویڈیو میں نے آپ کی دیکھی ہے پرندے رکھیں لاکو کمائیں ٹھیک ہے اب میرے آفیس کے کلیک ہیں میرے دوست ہیں کافی نئے جو پرندے کا شوق رکھتے ہیں یا واقعی پیسوں میں یہ جو پرندے اس میں اتنے پیسے کمائے جاتے ہیں یا ہمیں آپ نے اہمی ویڈیو چڑھا دیئے یا درہا مجبورت آئے یہ میں اگر اس طرح سے بات آؤں میں نے الحمدللہ لاکھوں روپے کمائیں لاکھوں روپے کمائیں ماشاء اور جو برڈ لور برڈ کیپر جو اچھے طریقے سے کرتا ہے وہ بھی لاکھوں روپے کماتا ہے اور کما رہے ہیں کما سکتا ہے صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایسا نہیں ہو کہ بزار گئے موٹسائیکل پر جیب میں پیسے رکھیں لے کے آجائے نہیں آپ کو شوک کا ہونا ضروری ہے اس برڈ کی کمپلیٹ ہر سیزن کے حساب سے انفرمیشن ہونا ضروری ہے کہ وہ کس سیزن میں ونٹر سمر وغیرہ میں کس طرح سے سروائف کریں گے اس کی مارکٹ ویلیو کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں اگر میں اپنے یہاں کے بینفٹ بتا رہا ہوں آپ کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ اس پرندے کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو آپ کے لئے بیکار ہے آپ مجھے بھی گالیاں دو گے آپ کو آپ کے ایری میں پتا ہونا چاہیے کہ جاوہ زیادہ بک رہا ہے کوکٹل زیادہ بک رہا ہے لببٹ زیادہ بک رہا ہے فینز زیادہ بک رہا ہے ہر ایک کی طبیعت ہوتی ہے ہر علاقے کی طبیعت لوگوں کی کوئی تیتروں کا شوک رکھتے ہیں کوئی بٹیروں کا شوک رکھتے ہیں اس حساب سے پھر آپ نے ڈیسیجن لینا ہے اور میں نے میں نے یقین میں نے خود تو کمائے کمائے اس وقت کی اگر کمنٹ بات کروں تو الحمدللہ جن کے سیٹ اپ سے بریڈ آ رہی ہے انہوں نے بھی اس وقت لاکھوں روپے کمائے ہیں اس وقت جو میں بروڈکاسٹ پہ اپنے گروپ پہ تمہیں تو پتا ہے بروڈکاسٹ کے گروپے میں سپورٹ کر دیتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے اگر اس کی کوئی چیز کسی کو پسند ہے ٹھیک ہے آپ آپس میں ڈیل کرنی جو رابطہ کریں اس سے بھی بڑی دعائیں مل رہے ہیں صدقہ جاریہ بھی ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے چل رہے ہیں دیکھو میں نے اپنے چینل کے نام ایم بی اے رکھا اس لیے تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ یار میں یہ پڑی لکھی دنیا میں ایک تہلکہ مچاؤں گا کہ جو ایک ایم بی اے کرنے والا جتنی سیلری لیتا ہے نا تو جتنی سیلری ایم بی اے کرنے والا لیتا ہے کسی پرائیوٹ فرم میں اس سے زیادہ اس میں کمایا جا سکتا ہے اور میری شروع کی ویڈیو میں میں تمہیں دیکھی ہو کہ یہی بولا ہے میں نے یہی بولا ہے یہ میری فیکٹری ہے اور یہ میرے ایمپلائی ہیں بلکل ایتی ہے بھی نوکری کرتا ہوں لیکن لیکن شوک کے ساتھ چلائیں شوک کے ساتھ یہ سائٹ بزنس ہے اچھا مشتابی شو بیس کیوں چھوڑتی یار آپ تو ماشاءال اچھے والے ایکٹر تھے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کے پانچ درامے بھی دیکھیں بلکہ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں میں نے ٹھیک ہے اور ابھی بھی اپلوڈی ہے کسی نے ڈیلیٹ نہیں کیے تو آپ دنیا نیوز وغیرہ کافی چینل پہ بھی رہے ہیں تو کیوں چھوڑے آپ نے کیا یار یہ پرندوں سے کیا لگے میری فیس بک پہ جو ہے میری اپنے فیس بک کے جو والے اس پہ اویلیبل ہیں کلپ اویلیبل ہیں اور وہ ڈرامے جو ہے وہ چینل نے اپلوڈ بھی کیا میں یوٹیوب پہ تو میں نے بالکل کام کیا میں نے تقریباً بھی کوئی 35-40 ڈراموں میں کام کیا ہے شروع میں چھوٹے رول ملے تھے پھر تھوڑے سے بڑے رول مل گئے تھے جس پہ مطلب ایک پورا مرکزی جیسے ہوتا ہے نا اس طرح کی بھی ملنے لگے اور لاس جو ہے اب میں کیا بولوں خوش قسمتی بد قسمتی کیا بولوں کہ میں جب یہاں شفٹ ہونے لگا تھا تو مجھے وہ ہم چینل سے بھی ایک میرے بہت عزیز بھائی ہیں انہوں نے کاسٹنگ بھی کر لی تھی اور سب سیلیکشن ہو گئی تھی اور کانٹریک وغیرے کے لیے مجھے بلا رہے تھے اور وہ سیریل تھا سیکونس میں کس وار ڈرامے تھے اور ہم چینل پہ اگر آتا تو شاید پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی وہ تصویریں اور آوازیں اور وہ ڈرامے لیکن میں چونکہ وہ سب کچھ کر چکا تھا وہاں سے وائنڈ اپ کر چکا تھا تو اس لئے ایکسیپٹ نہیں کی تو شو بیز کا مسئلہ یہ تھا کہ جب میں اپنی اروج پہ تھا کوارے پن کے اروج پہ تھا تو میں نے بڑی سٹرگل کی تھی موڈلنگ وغیرے کے لیے تو مجھے کسی نے گھانس نہیں ڈالی لارے لپے دیے سب نے ایوین کہ مجھے کیمرے کی شکل بھی نہیں دکھائی کہ یہ ڈی اے سیلار ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے تو وہ جب پھر میں نے اپنے آپ کو بنایا الحمدللہ ایکسرسائز کری یہ کیا اس قابل بنایا کہ ایک اسکرین پہ آنے والا یا ایک جس طرح موڈل ہوتے ہیں ایکسرسائز شروع کری پھر میں بھول گیا پروفیشن لائف میں بھول گیا اس کو کہ یہ کیا ہوتا ہے پھر وہاں پہ ایک دفعہ ہمارے آفس میں شوٹنگ ہو رہی تھی ہمارے آفس میں شوٹنگ ہو رہی تھی تو وہ پروڈیوسر ہیں ایک نام لوں گا نہیں میں نے کر لیا کونفیڈنس لیویل اچھا تھا تو میں نے پرفارم کر لیا انہوں نے پھر مجھے بلانا شروع کر دیا میں نے جانا شروع کر دیا اس طرح سمہ پہ بھی کیا سمہ پہ سب سے زیادہ سمہ نیوز چینل پہ میرے ڈرامے تھے رین ایکمن شو جو تھے اس میں آیا پھر آج انٹرٹینمنٹ میں بھی آیا اس طرح مزید آگے جاتا جانے والی ہو گئی تھی پھر میں پیچھے آگیا کیونکہ پھر لائف کو دوسری طرف لے گیا میں اس طرف ہی آگیا پھر میں مجتابی میرا اگلا سوال ہے کہ جو ہے کراچی بہستا ہے اسلامباد برڈ سے ریلیٹڈ یعنی برڈ کے موسم ویدر اس کے جانا سب کے اصحاب سے کیونکہ آپ کراچی بھی کافی ٹائم رہے ہیں اور ہم کراچی سے برڈ لائے تھے آپ پتا ہے ہمارا کافی لاؤس ہو گیا تھا تو فنچ کے لحاظ سے اور جانا جاوہ وغیرہ کے لحاظ سے آپ کو موسم گونسا بہتر لگتا ہے موسم کے بارے میں تھوڑا تھا تھا کہ ہمارے ویورز کی دوڑی رہنمائی ہو جائے دیکھیں اس میں پتا ہے میں نے جو اوبزرف کیا اس سیزن میں میں نے اوبزرف کر لیا کہ ایک میری سوچ تھی کراچی میں کہ پنجاب یعنی پنجاب سائٹ پہ برڈ مہنگا کیوں ہیں فنچ اگر وہاں اٹھ سو کی ہوتی تو یہاں پندرہ سو کی کیوں ہیں یہ میں کراچی میں بیٹھ کے سوچتا تھا یار ایسا کیوں ہیں اس کا جواب مجھے اس ونٹر سیزن میں ہی مل گیا کیونکہ اس ونٹر سیزن میں جو ہے بہت زیادہ لوگوں کی بریٹ خراب ہوئی ہے بچے نہیں آرہے جیسے میری بھی ہے انڈے دیئے کافی ساروں کا ہوا ہے ہر کوئی شیئر نہیں کرتا ہر کوئی شیئر نہیں کرتا پتہ نہیں اس میں ایپ سمجھتے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے چیز ہے اور یہ رسک حلال اس لیے ہی تو حلال ہے کیونکہ اس میں نفع نقصان دونوں ہیں مگر پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں بتاتے خیر یہ جو جس طرح کا یہ سیزن ہے اس کا مطلب ہے کہ تین مہینے تو آپ نے بریٹ لینی نہیں ہے ریز دینا ہے سردی پیک پہ ہوتی ہے میرے خیال میں یہ نومبر سے شروع ہو جاتی ہے دسمبر جنوری آپ کا آگیا اس کے بعد بریٹ لوگے تو آپ کے پاس کیا آئے گا کتنا سیزن مار لو گیا کراچی کی نسبت پہ دیکھیں تو کراچی میں گرمی بھی ہونا تو ہوا کا سلسلہ چلتا ہے اور ابھی جو ہیٹ سٹروک ہے وہ میرے خیال میں ایک مہینے ٹف رہتا اس کے بعد دیو ہوتا ہے میں تو جنجلائی میں بھی میں نے بریٹ لیے تقریباً یوں سمجھنے فورٹی ون ٹیمپریچر پہ بھی مٹکیاں لگی ہوتی تھی کسی میں آ جاتے تھے کسی میں نہیں آتے تھے تو وہاں پر اس لئے سستہ ہے کیونکہ وہاں سائیکل چلتی ہے اور بریٹ آتی رہتی ہے وہاں پر بریٹ اتری بھی ہوتی ہے وہاں سستہ ہے کیونکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے سپلائی زیادہ ہوتی ہے اور پنجاب میں اس لئے مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بریٹ آتی نہیں ہے شوکی نظرات چاہتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مارکٹوں میں وہاں ہوتی نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کراچی سے کونٹیک کرتے ہیں جس کا جیسا طریقہ ہے وہ کراچی سے مال منگوا کے آٹھ سو نو سو آزار جس کا جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ جتنے میں لیتے ہیں وہ یہاں پر پندرہ سو چودہ سو اس طرح یہ ڈیفرنس جو ہی ہے یہ وجہ ہے کہ یہاں پر بریڈ زیادہ نہیں آتی اس کمپیر کراچی کے کراچی کے ویدر میں یہ ہے کہ ہوایں چلتی رہتی ہے نورمل رہتا ہے اتنا زیادہ معاملات نہیں ہوتی نہ سخت سردی ہوتی ہے گرمی بھی سخت گرمی ابھی کچھ سالوں سے پڑھنے لگی ہے وہ بھی میرے خیال میں ایک مہینے کی ہوتی ہے تقریبا اگلا سوال ہے جو میرا وہ ہے بڑے مزے کا وہ میں آپ کو سیدھی سیدھی مو پہ سنانے کروں ایسا نہیں ہو کہ کھانے والا مزے کا ہو آپ مغرور ہو یا آپ بیزی ہو یا کیا یار آپ نے لوگوں کو نمبر دیئے میں اور آپ ان کو جواب نہیں دیتے آپ ان کو ریپلائی نہیں دیتے لوگ کہتے ہیں یار مشتاب بھی آپ بہت مغرور آدمی ہو مجھے تو آپ کالز کر لیتے ہیں بلا بھی لیتے ہیں لوگوں ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ اس کا ذرا ریزن ایک میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے میرے سے ٹچ میں مشتاب بھی کے فین سبسکرائبر تو وہ میرے سے کونٹیکٹ کرتے ہیں مشتاب بھی کا نمبر دو تو میں آپ کو صاف سی کلیر سی بات دنی میں نے سختی سے منع کیا میں نے ایک رفعہ ان کے قزن کو نمبر دیا تھا اپنا پرسنل نمبر کسی کو نہیں دیتا تو یہ یوٹیوب کا نمبر ہے اس سے ہی لیا سے آپ کو یہ ویریفائی کر دیتے ہیں اور کلیرٹی بھی کر دیتے ہیں کہ میں کیا ہوں اور کیا وجہات ہوتی ہے جو آپ کو ریپلائی نہیں کر پاتے سب سے پہلے تو یہ بی بی سی کے جو دیکھنے والے ہیں بلال برٹس کلیکشن والے ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں پھر اپنے والوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ لیٹ ریپلائی کرنے کے لیے غرور تکبر نہیں ہے اللہ غرق کرے کہ غرور تکبر آجا اس سے پہلے اٹھا لیں انسان مٹی کا بنا مٹی میں مل جائے گا ریپلائی اس لیے نہیں دیتا ہوں کیونکہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت انڈیویجیلی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس وقت ہو سکتا ہے ٹائم ہو آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہو آپ فارغ ہوں اپنے کاموں سے لیکن اس وقت ضروری نہیں ہے کہ میں بھی فارغ ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جس ٹائم پر مجھے میسیج کر رہے ہیں اس ٹائم پر صرف آپ ہی کر رہے ہیں اس ٹائم پر اٹھا ٹائم ہزار دیڑ ہزار بندہ بھی مجھے میسیج کر رہا ہے اب اگر میرے پاس ٹائم ہوتا بھی ہے کوئی میں ٹائم نہیں پہلے میں مصروفیات بات میں بتاؤں پہلے بتاؤں کہ جب میں ٹائم نکال کے آپ لوگ کو ریپلائی کرتا بھی ہونا کہ بھائی کسی ایک کے ساتھ لگ گیا میں ہم نے براڈکاسٹ پر کوئی میسیج کر دی آپ کو تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس وقت واتس اپ پر آن لائن ہوں تو کوئی بھی تحمل سے کام نہیں لیتا کوئی ویڈیو کال شروع کر دیتا ہے کوئی واتس اپ کالنگ شروع کر دیتا ہے اور کوئی مجھے ویڈیو بھیجتا ہے اور ویڈیو بھیج کے بولتا ہے یہ دیکھ لیں اور یہ ویڈیو میں کرتا ہوں تو وہ گھومتا ہی رہتا ہے اتنی بڑی بڑی ویڈیو بھیجی ہوتی ہیں تو اس اب مجھے بتائیں کہ میں ایک جوب کرتا ہوں میری جو جوب کی نویت ہے میری نوکری کی جو نویت ہے وہ تھوڑی سینسیٹیف سی ہے یہ آریک کی نیچر آف ورک ڈیفرنٹ ہے میرا نیچر آف ورک ایسا ہے کہ مجھے اپنے دل و دماغ کے ساتھ انوالف رہنا پڑتا ہے اپنے کام میں تو میرا دھیان وہاں ہونا چاہیے اور وہیں ہوتا ہے میرا اور ٹوئنٹی فور سیوین کیونکہ میں جو منسلی کونہ جو میری فیلڈ ہے وہ سیلز انڈ کسٹمر سرویس ہے اس لیے کیا ہے کہ اب ٹوئنٹی فور سیوین پہ میرے پاس کسٹمر کی کال اگر میرے اپنے دوسرے موبائل پہ آتی ہے اور یہ دیکھیں بلوٹوٹ لگا ہوتا ہے میں ان کے ساتھ لگا رہتا ہوں اتنے میں میں کیسے ٹائم دوں گا آپ ہو کوئی بھی ہو سب سے پہلے آپ کی فرس جوب ہوتی جس سے آپ کا گھر گرستی چل رہی ہوتی ہے اگر میں یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہوں تو میں آپ کو وہ باتیں بتایتا ہوں جو ہزار روپے دے کر بھی کوئی نہیں بتاتا تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے شکوے شکایت کریں آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ میں آپ کو وہ باریکیاں بتاتا ہوں جو دوسرے لوگ مجھے فون کر کے منع کرتے ہیں کہ یا نہیں بتاؤ مارکیٹ خراب کر رہے ہو ویڈیو دیکھ کے آپ کا کچھ سیکھ کے اپنے لاکھوں روپے ہزار روپے بچا لینا تو یہ وجہ ہے اور گھر آنے کے بعد پھر میرے بیوی بچے ہیں ٹیمارٹر دھنیا پودینہ یہ بھی لے کے آنا پڑتا ہے میں نہیں کر سکتا ہوں میرا دماغ بھٹکا ہوا ہوتا ہے میں اس وقت آپ مجھے بولو گے اچھا ایک چیز اور ہے بھائی میں آپ لوگ بھی بتا دوں بلال برڈز کلیکشن والوں اور ایم بیوی والوں ایک سوال کومن ہے لوگ بڑی سیمپل سے طریقے سے ایک وائس میسی یا میسی لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ میرے برڈز بریڈ نہیں کر رہے یار یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے برڈز بریڈ نہیں کر رہے اب ہمیں کیا پتا نر نر ہیں مادہ مادہ لگی ہوئی ہیں ہمیں کیا پتا زمین پہ ہے کس علیہ میں کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے ہیں یہ مکمل چکر ہے جیسے میں اگر صحت من ہوں تو یہ پورا چکر ہے کیونکہ مجھ میں منرل، لہمیات، ویٹامین، کیلشیام، پروٹین سب پورا ہے میں کھڑا ہوں اسی طرح برڈز میں بھی یہ پورا چکر ہے ہمارے انسانوں میں کتنی بیماریاں اسی بریڈنگ پروسیس میں ہی کتنی بیماریاں ہوتی ہیں میں یعنی ہوں گا بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی ڈاکٹر سے کنسل کرتے ہیں وہ ریپورٹے چیک کرتا ہے دس طرح کی چیزیں ہیں پھر جا کے بتاتا ہے نا کہ کس میں کیا پرابلم ہے آپ وہاں سے پوچھ لیتے ہیں تو یہ سوال جو ہے نا یہ بالکل ایسے نہ کیا کریں پہلے آپ پورا سب سے پہلے تو یہ ہر ایک کو چاہیے کہ ہر ایک کے علاقے میں نا ایک ایک ایکسپرٹ ہوگا ایکسپرٹ سے مراد اس نے پرندے رکھے ہوں گا سب سے پہلے ایکسپرینس ہوگا اس کا تابعہ سب سے پہلے تو آپ اس سے کانٹیک کریں اس سے کانٹیک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ففٹی ٹو سکسٹی پرسن آپ کی چیزیں کلیر ہو جائیں گی پھر آپ ایک بہتر سوال پوچھنے کے بھی قابل ہو جاؤ گے کیونکہ آپ وہ چیزیں ہٹا دو گے جو آپ کو اس نے بتائیں پھر آپ مخصوص چیزیں بتا دو گے کہ میں نے یہیے بھی کر لیا بھی کریں وائس میسیج کرنے والے جو ہیں وہ اس طرح سے وائس میسیج کیا کریں کہ بھائی مشتاق بھائی یہیے یہ کر کے دیکھ لیا پھر بھی نہیں آ رہا کچھ بتا ایک منٹ کا دو منٹ کا میسیج جس میں ساری ڈیٹیل ہو ٹھیک ہے کہ میں نے یہ بھائی اتنی ایج ہے کس سے لیا ہے اور میرے ریکویسٹ ہے جو بزار سے آپ لیتے ہیں فار ایک سمپل بزار کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ کافی ریجیکٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی فار ایک سمپل کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے کوئی بریڈ نہیں کر رہا ہوتا کوئی کالونی میں لڑائی کر رہا ہوتا ہے تو کسی اچھے بریڈر سے چیز لیں اچھے بریڈر سے میں یہ نہیں کہا تھا مشتاق بھائی سے لیں یا میرے سے لیں اسلامباد پنڈی کراچی لاہور سارے جگہ پہ اچھے اچھے بریڈر ہیں اور اچھے برز دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا بھی دیتے ہیں اگر چھے ماہ تک یہ بریڈ نہ کریں میں واپس بھی کالوں گا تو کوشش کریں کہ اچھے ایکسپیرینس والے بندے سے لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے مشتاق بھائی تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اچھے ایک چیز میں ایڈ کروں گا میرے پاس میجورٹی جو وائس میسی جاتے ہیں میجورٹی جو کہ مجھے صلاح دیتے ہیں وہ ایسے آتے ہیں سلام علیکم کیا حال ہیں مطبق کوئی سیپ کھا رہا ہے کوئی امروت کھا رہا ہے کوئی ٹیماتر کھا رہا ہے کوئی کھیرہ کھا رہا ہے وہ موں میں چوار بھی رہا اور بات بھی کر رہا ہے پانچ سیکنڈ والی بات پانچ منٹ میں پوری کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں تو سی جی نواب میں معذرت چاہتا ہوں فوراں فوراں بولا کریں اتنا اپنی زبان میں بولیں سمجھ جاؤں گا سندھی بولیں پنجابی بولیں پشتو بولیں میں سمجھ جاؤں گا تیز بول دیں اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے میں تیز ہی جواب دوں گا ویسے بھی میرے سیل بڑے مضبوط ہیں صحیح ہے میں ویسی مشہور ہوں اس چیز پر مشتابی ایک دن میں کمنٹ دیکھ رہا تھا اچھا آزانے ہو رہی ہے پھر بعد میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اس کو مشتابی ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں انہوں نے مجھے نہیں بتایا مجھے خوفیہ ذرائع سے پتا جلا ہے آپ صحیح بتا رہا ہے ام ڈی اے کے لوگو ٹھیک ہے سبسکرائبر جتنے بھی ہے تو مجھے ایک سوال ہے آپ نے میرے سے بات چپائی ہے مجھے خوفیہ ذرائع سے پتا جلا ہے اللہ خیر کریں کہ آپ کوئی پروڈیکٹ لانچ ہو رہی ہے اور آپ ہم سے جبا رہے ہیں یہ کیا حزین ہے پروڈیکٹ ایم بی اے کی بنا رہے ہیں اور آپ ہمیں بتانے کیا رہی ہے یہ تو غلط اچھا دوستو ہم نیچے آگئے ہیں روم پر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر چائے اور پکوڑے کا سلسلہ بعد میں ہوگا پہلے جو سوال بھائی نے پوچھا تھا بلال نے پوچھا تھا پروڈیکٹ اپنی لانچ کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ کوپی مل رہی ہیں بی کوپی ہیں مطبع دو نمبر چیزیں مل رہی ہیں جس چیز کو میں بتاتا ہوں کہ میں یوٹیلائز کر رہا ہوں وہ لوگ سرچ کرتے ہیں تو انہیں وہ چیز نہیں ملتی وہ ڈھیرو سوالات کرتے ہیں اور مجھ سے یہ مطبع امید بھی لگاتے کہ شاید میں انہیں ارنج کر کے دوں گا لیکن میرے لیے بہت ٹاف ہے اور مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو میں مایوس کروں منع کروں تو پھر میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ کیوں نہ پیور چیزیں جو خود یوز کرتے ہیں خود بنا لیتے ہیں اعتماد کے ساتھ وہ جو ہے بناوں اور بنانے کے بعد پھر میں رہا یہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں میں اسے دے سکوں گا اس کے پلیٹ فارم دوسرے ہوں گے اور جس طرح ایک بزنس ہوتا ہے اس طرح سے یہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ شوکین کے پاس ایک جینئر چیز جائے گی اور اس کے پاس جینئر ریزرٹ آئیں گے جو خود امپلیمنٹ کرتا ہوں وہی چیز بنا کر انشاءاللہ پبلک کو دوں گا شوکین لوگوں اچھا مشتابی میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ فنج کی جو نا لائف سرکل ٹھیک ہے اس کا جو نا ٹوٹل لائف سرکل کے ہے ٹھیک ہے یعنی سٹارٹ سے ایج کتنی ہے اس کی کب تک وہ سروائف کر جاتا ہے کیونکہ آپ ایکسپورٹ آئی فنج کی بارے ہیں اس سے بہتر سوال اور جواب کوئی نہیں دے سکتا اس کا اچھا اس کا جو نا کبھی میں نے دیکھیں میں بلال کرتا ہے کہ وہ میرے پاس جو سامنے آتا ہے کالونی میں میں اسے ہی آگے لوگوں تک پہنچاتا ہوں چونکہ میرے پاس ایک ہی کلر ہے چونکہ میں وہ لکھت پڑت والا کام نہیں کرتا شوک میں شوک میں میں نے ایسی چھوڑی ہوئی ہیں اس میں کسی سپیسیفک کو ٹارگیٹ کرنا مشکل ہے کہ مجھے پتا ہوگی یہ والا میل اس کو میں نوٹ کرتا ہوں کہ میں نے یہ انیس سو ڈیڑھ میں لیا تھا اور اب تک کیا ہے اور کتنی ایج ہوگی ہیں نہیں ایک اون ان ایوریج اگر بات کروں جو گوگل وغیرہ پہ میں نے دیکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ پانچ سال کا پیریڈ ہے اس کی لائف کا فل لائف کہ ان کی پانچ سال کی ایج ہوتی ہے اگر اس میں میں غلط ہو جاؤں تو سیکھ لوں گا میں آپ بتا دینا ورنہ پانچ سال کی اس کی ایج ہے پانچ سال میں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ بریڈ لی کتنی اس کی ڈائیڈ رکھی کیونکہ جو بریڈ کر رہی ہوتی اس میں کیلشم ڈیفیشنسی پروٹین وغیرہ ان کی کمی ہوتی رہتی تو اس کی ایج جو ہے وہ پھر چھوٹی ہونے لگتی ہے جتنا زیادہ ہم لوگ تو وہ ہیں نا کہ گننے کی مشین میں گنہ نکلتا تو دوبارہ ڈال دیتے ہیں ہم بھی اسی طرح ہم انہیں ریس دیتے نہیں ہیں کنٹینی بریڈ لیتے ہیں کیلشم نہیں دیتے ہیں اور بیسے بھی یہ جو ایج کنسیڈر ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے جن سے بریڈ نہیں لی جائے تو اگر ہم یہ کہہ لیں کہ بریڈ جس سے نہیں لی جائے وہ پانچ سال تک ہے جس سے لی جائے وہ تین چار سال میں ہو سکتا ہے پھڑک جائے تو یہ اس کی ایک ایوریج ہے اور یہ اگر غلط ہوں تو معذرت میرے علم میں اتنی ہے اچھا مشتابی میں آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو اس کا بریڈنگ کا پروسیجر ہے ٹھیک ہے انڈے سے بچہ بچے سے اس کو سیلف ہونے میں سیلف سے ہونے فلائے اس کے بعد وہ اڈلٹ یعنی بریڈر کب تک بنتا ہے یہ میں نے ذرا کنفرم کرنا تھا اچھا اس کی اس طرح کی سائیکل ہے سے سترہ دن میں ہوتا ہے اب آپ سترہ دن رکھیں کیونکہ میکسیمم ڈے پہ رکھیں گے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہرٹ نہیں ہوں گی اگر آپ کو میں بولوں گا چودہ تو آپ چودہ میں پندرہ میں دن جھانگنا شروع کر دیں گے سترہ دن میکس ہوتا ہے چودہ دن سے سترہ دن کے درمیان نکل سکتے ہیں انڈوں میں سے بچے اور پھر بچے نکلنے کے بعد جو ان کے پیرنٹ مٹکی کے اندر جو انہیں فیٹ کراتے ہیں اسے بھی سترہ دن کاؤنٹ کر لیں تو یہ بن جاتے ہیں تقریباً چودہ دن ہو گئے دو ہفتے کے تو دو ہفتے سے تھوڑا سا اوپر کا پیریڈ ہے تو سترہ سے بیس بھی ہو سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا فوڈ دے رہے ہیں کیونکہ جو آپ فوڈ دیں گے وہی پیرنٹس اپنے بچوں کو کھلائیں گے اور اسی حساب سے بچہ گروت کرے گا ہیلدھی ہوگا تو جلدی باہر آئے گا سترہ دن میں وہ باہر آئے گا باہر آنے کے بعد کیجز میں رکھا ہے تو اس کی سرفیس میں کالونی میں رکھا ہے تو اس کی سرفیس میں بیٹے گا لیکن پھر بھی پیرنٹس فیٹ پہ ہوگا اس کے پیرنٹس فیٹ کرائیں گے تو اسے بھی آپ سترہ دن کنسیڈر کریں جس میں بیس بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس میں سے بھی آپ دیکھیں ایک ٹائم کی نکلے ہوئے بھی بچے جو ہوں گے نا اس میں بھی کوئی جلدی فلائی کرے گا اوپر بیٹ جائے گا کوئی اپنی آجائے گا سیلف فیٹ پہ آجائے گا کچھ پھر بھی مدر فیٹ پہ رہیں گے میں نے تو ایسا دیکھا ہے بڑے ہو جاتے ہیں وہ اتنے بیچارے سستی کے مارے ہوتے ہیں کہ وہ اوپر انہ کے بعد بھی اپنے ماباب سے مانگی رہے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی بھی ہیوٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی جسامات خوراک پہ تو سترہ سترہ دن کا پروسس کریں اب آجاتے ہیں سترہ دن انڈوں سے بچے سترہ دن مٹکی سے بار سترہ دن میں وہ سیلف فیٹ پہ آئیں گے ڈھائی سے تین مہینے کے درمیان وہ بریڈنگ پہ آ جائیں گے دوبارہ اڈر لوگ کے چونچ مچ صاف ہو جائے گی ڈھائی مہینے کے بعد آپ سمجھیں کسی بھی ٹائم اس کی ہیلپ پہ ڈیپینڈ اس کی خوراک پہ ڈیپینڈ وہ بریڈ پہ لگ جائے گا میری آلی فنچیز ڈھائی مہینے میں میں سمجھ جاتا ہوں کہ بریڈ پہ شروع ہے بلکل ہے کیونکہ تمہارے پر مجھ سے پہلی ریزرڈ آئی ہے ماشاءاللہ اگلا سوال جو ہے میرا دیکھیں بیماریاں تو برڈ میں ہوتی ہے بہت ساری بیماریاں بجیز میں بھی ہے لف برڈ میں بھی ہے کونسی بیماری ہیں اب میں اپنے سبسکرائبر کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں اس میں بیماری ہیں کون کونسی کوئی کہتا ہے اس کو نزلہ بھی ہوتا ہے کوئی کہتا ہے زکام بھی ہوتا ہے موشن بھی ہوتے ہیں تو میں نے تو ایسا کوئی observe نہیں کیا اور آپ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نزلہ زکام میں نے آج تک observe نہیں کیا تو اس کے علاوہ آپ کو کونسی ایسی خاص بیماری نزلہ آتی ہے یار میرے پاس بھی واتس اپ پہ میسیج آتے ہیں کہ نزلہ ہو گیا ہے یا تو انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ نزلہ ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی depend کرتا ہے کہ انہیں پتا کیسے چلا کے نزلہ ہے میں نے تو دس پندرہ سال پہ اپنا نہیں دیکھا نزلہ ان کو ہوتا ہو نزلہ نہیں ہے موشن بھی میرے پاس تو نہیں آئے لیکن کچھ پرابلم ہوتی ہے وہ وینڈ میں بیٹ کا فز جانا وہ ایک ڈیفرنٹ ایموشن نہیں ہے اس میں جو ایک بیماری ہے جس پہ میں لڑتا رہتا ہوں اور ہر برڈ کی پر ہی لڑ رہا لڑنے سے مراد نظر رکھ کے اس کو سوٹ آؤٹ کرنا وہ ہے فیدر پلکنگ فیدر پلکنگ میں بھی ٹائپس ہیں کیونکہ فیدر پلکنگ ان کی ایک نیچرل چیز بھی ہے اور فیدر پلکنگ ایک ڈیزیز بھی ہے جو ڈیزیز ہے وہ یہ ہے کہ جب برڈ فیدر پلک کرتا ہے جس برڈ کا فیدر پلک کرتا ہے یعنی پر کو نوچتا ہے اگر وہ زخمی ہو جاتا ہے اس کے بلڈ آجاتا ہے تو وہ ڈیزیز ہے اس میں آپ کو اس برڈ کو الگ کرنا ہے جو اس کو نوچ رہا ہے ٹھیک ہے جو ایفیکٹیڈ برڈ ہے وہ تو چلو ایفیکٹیڈ ہے اس کو تو وہی رہن دو جو اس پہ کر رہا ہے سب کو اس کی حرکات اور سکنات جو ہے نا وہ ایسی ہوں گی وہ ایک جگہ ٹکے گا نہیں وہ اچھ لے گا ایک کے پاس دوسرے کے پاس ٹک 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 اور پر کی نوک جو ہوتی ہیں پر کی وہ موہ میں دبائے گا اور اس کو چوسے گا اس میں سے یا تو وہ نمکیات لیتا ہے یا کوئی پروٹین کی ایسی کمی ہے جو اس کو بلڈ کے سومنے سے یہ سمیلش ہوتی ہے وہ ملتی ہے تو اس میں ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ ڈیزیز سے کیسے ہو گا اس کو الگ کریں اس کو الگ ماحول دیں تو وہ ہو گا ہوتا یہ اسٹریس اور کسی جس کی کمی یعنی پروٹین کی کمی بھی ہو سکتی ہے شاید نمکیات کی کمی بھی ہو سکتی ہے اس بارے میں میں نے بڑا توادلہ خیال کیا کوئی حتمی رائے کسی سے بھی اچھا فیصلہ نہیں ملا اچھا مشورہ نہیں ملا ایک ڈیزیز یہ ہو گئی جو مجھے تنگ کرتی ہے دوسرا اس میں یہ ہے اچھا ایک پہلے میں تاؤں یہ ڈیزیز والا فیدر پلکنگ ایک نارمل فیدر پلکنگ چھوٹے پرو کو اگر فنچز نوچے چھوٹے گردن کے اگر وہ اس کو اکھٹا کر کے اپنی مٹکی کے اندر لے کے جاری ہے تو وہ فیدر پلکنگ نہیں ہے وہ بیسیکلی جب انڈوں میں سے بچے آنے والے ہوتے ہیں اس سے کچھ دن پہلے وہ پرو کو لے جا کے بچوں کے لیے ایک بستر نمائے چیز بناتی ہے جیسے ایک نرم بستر بن جائے تو اسے وہ کلیک کرتی ہے ہر ایک کے فیدر کو پلک کر کے تو وہ بیماری میں نہیں ہے لوگ اسی سے ہی گھبرا جاتے ہیں اور اسی کو ڈرتے ہیں وہ ڈر رہے نہیں آپ مٹیریل جو ہیں نیسٹنگ مٹیریل وہ ترہ ترہ کا پروائیڈ کریں جس میں گھدہ گانس ہو گئی نارل کے چھلکی ہو گئے اور یہ پٹسن کی جو رسی ہوتی ہے جس میں آلو کا بورا ہوتا ہے اس رسی کو بلکل باریک باریک چھوٹے چھوٹے بنا کے ان کے بل کھول دیں تو وہ اس کو آلٹرنیٹ مل جائے گا تو انشاءاللہ یہ والی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی باقی کوئی ڈیزیز اس طرح کی نہیں سردی لگ جاتی ہے وہ تو انسان کو بھی لگ جاتی ہے اگر کس نے غفلت کی سردی لگ گئے اس کو پھر دیکھیں بائل ایک اور دوائیاں وغیرہ اس کو دیتے رہیں اگلا سوالہ میرا یہ جو مٹکیوں میں آپ نے سراخ کی ہیں یہ کیا آپ کا ایڈیا یہ کدر سے آپ کے پلان کیونکہ اس دن ہم لگے رہے ہیں پوری رات ہم سراخ ہی کرتے رہے ہیں مٹکیوں میں اور کافی لوگ پوچھتے رہتے ہیں یار یہ مٹکیاں کان سے ملے گی کیا سین ہے تو جن لوگ انہیں ویڈیو نہیں دیکھی ان کو ذرا آپ بتا بھی دیں اور اس کی وجہ کیا یہ جو سراخ آپ دو سیڈوں سے سراخ کرتے ہیں اور پروشندان بنا دیتے ہیں مٹکی کے اندر یہ کیا سین ہے یار یہ سچ پوچھو تو مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا نہ میرا ذہن اس طرف گیا تھا میں نے جو اپنی فرز بریڈ جو ہے وہ کسی بھائی کو جب بیچی تھی تو اس میں یہ تھا کہ اس بھائی نے جو سیٹ اپ لگایا تھا اس نے یہ آرڈر پر بنوائی تھی اور وہ ایکسپرٹ تھا کافی اس کے پاس ملٹیپل ورائٹی تھی اس نے یہ آرڈر پر بنوائی تھی تو اس نے جب تین سو پیئر کا سیٹ اپ لگایا تھا اس کے بعد اس نے وہ آگے کی طرح موو ہو گیا اللہ نے اس کو ترقی دی وہ اپنے بزنس میں گیا تو اس نے فینچز کو ہٹا کے ختم کیا تو وہ مٹکیاں جو اس کے پاس موجود تھی وہ پھر اس نے مجھے بطور تحفہ سمجھ لے دے لی کیونکہ وہ اس نے کوئی اس کا پیسے سے نہیں لیے تو وہاں پر میں نے یہ سراغ دیکھے تو میں نے اس سے پوچھا کہا تو اس نے بولا یہ وینٹیلیشن کے لیے کیونکہ گرمی وغیرہ میں ایک حفظ کا ماہول بن جاتا ہے کسی بھی چار دیواری میں جو کمرہ ہو یا کہیں گیٹ کھڑکیاں بند ہو تو وہاں پہ ایک حفظ کا ماہول بنتا ہے تو اس نے بولا اس میں ایک ائر وینٹیلیشن اور پیور اکسیجن کے لیے یہ ہوتا ہے تو اس لیے پھر میں نے اس کو کلک کر لیا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کرتے ہیں کیونکہ مجھے اگر یہ خچات ہے جیسے لوگ بولتے ہیں کہ اگر سراغ کر دی تو سردیوں میں ٹھنڈ بھی جائے گی تو یہ خچات ہے پھر میں نے کہا سردیوں میں تو نیسٹنگ بھی تو پڑی رہتی ہے تو اس لیے وہ ہوا جائے گی لیکن پیور اکسیجن اور وینٹیلیشن کا ماہول چلتا رہے گا تو اس سے جو بچے ہیں انڈے ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا مجھتا بھئی گرین فوڈ میں کیا دیتے ہیں فنج کو گرمی میں کیا دیتے ہیں سردی میں کیا دیتے ہیں گرین فوڈ میں گرمیوں کا جو گرین فوڈ ہے پہلے وہ بتا دیتا ہوں گرمیوں میں میں ٹنڈا لوکی مٹر کھیرہ سلات کا پتہ اور جو بند گو بھی ہوتی ہے میں عموماً یہ چیزیں گرین فوڈ میں دیتا ہوں الگ الگ مکس کر کے نہیں دیتے نا دو تین مکس کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے منہ میں ایک ایک دن کر کے دو دن کر کے اس طرح مٹر جو ہے زیادہ شوک سے یہ اور پالک یہ تین آئٹم ہیں یہ دیے جاتے ہیں اور یہ بھی میں ایک ایک دن کے حساب سے دیتا ہوں واقعی سردیوں میں ایک فوڈ ہے ایک فوڈ میں وائل انڈا ہے انڈا سفیدی زردی چھلکہ یہ سب سمیت اور اس میں جو ہے بریڈ ملا کر اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر زیتون کے جو ہے کچھ ڈراب اس میں ڈال دیں آلیف وائل کے تو یہ مکمل غزہ ہو جاتی ہے اس کی اور کنگنی تو یہ ہے کہ متواتر چلنی چاہیے کنگنی چلتی ہے اس کے علاوہ وائیڈلین ایم اور کیلشیم پی سیرپ بھی دونوں سیزن چلتے رہتے ہیں یہ چلائیں سمندری جھاک ہر وقت اویلیبل رکھے ہر بندہ اور نیسٹنگ مٹیل اور سمندری جھاک کنگنی یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر وقت آپ کے کالونی کیج میں پڑھی رہے گی تو پرابلم نہیں ہے ایک بھی روک لیا گیپ دے دیا تو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا اچھا مشتاب بھئی میرا جو نیک فیسٹن ہے وہ یہ ہے جو پرندوں کی لین دین چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ فراڈز ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس میں یہ جو لین دین میں فراڈز ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوڑا سا آپ کو یہ بتائیں کہ کیا اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو برڈ لور یا برڈ ہو بی میں داخل ہوتا ہے یا کسی کو کوئی برڈ لینا ہوتا ہے کہیں پسند آگیا وہ جذبات میں آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی ہفتے یہ سب کرنا ہے یہی جذبات یہ جلدبازی اس کو مارتی ہے اور سامنے والا برڈ لور کی فیلنگ سے کھیل جاتا ہے اب دیکھنا یہ دیکھو آپ سیزن دیکھو اگر بریڈنگ سیزن پرندہ مہنگا ہے انتظار کرلو آف سیزن کا اچھی چیز ملے گی زیادہ کونٹیٹی ملے گی چوائسیز ہوں گی آپ کے بعد اب وہ سیزن چل رہا ہوتا ہے لوگ بیچ نہیں رہے ہوتے ہیں جو بندہ بھی دکھا دیتا ہے نا کہ میرے پاس یہ چیز آویلیبل ہے تو بندہ فورا اس کی طرف اٹریکشن پر جاتا ہے کہ اس کو کابو کرو تھوڑے پیسے زیادہ بھی لے کے پھر وہ ایڈوانس مانگتے ہیں ایڈوانس بھی دیتے ہیں مطلب کوئی سیکیورٹی نہیں کوئی بیچ میں میڈل مین نہیں ایک ہوتا نا میڈل مین ہو کہ میں بروسہ دلاتا ہوں کہ میں نقصان کا جواب دیں اندہ بروسہ کرتے ہیں یہ روک دام کا طریقہ جو میں نے سچا وہ یہ ہے کہ تمام آپ لوگ جتنے بھی لیندن کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی نئی چیز لینی ہے کسی بھی بھائی سے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو تصویر اور ویڈیو بھیجی جاتی ہے اس پہ ریلائے نہ کریں آپ کو بھیجنے والا میری ویڈیو بھی بھیج سکتا ہے یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈیڈ فیس بک سے ڈاؤنلوڈیڈ ویڈیو بھی بھیج سکتا ہے وہاں سے کوپی کیوی پکچر بھی بھیج سکتا ہے کہ یہ میرے برڈ ہیں آپ کو پہلے یہ یقین دیانی ہونی چاہیے کہ جو تصویر بھیج رہی ہے اس کے پاس برڈز ہیں بھی یا نہیں ہیں اس کا آسان سا طریقہ یہ جو حق و سچ پر بندہ ہوگا اسے آپ بولیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس ویڈیو چیٹ پہ آ جاؤں میرے سامنے اپنے سیٹ اپ کے سامنے اگر تو وہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ بلکل پیور بندہ صاف ہے اگر وہ لائیو نہیں بھی آ رہا کسی بھی وجہ سے تو اسے بولو ٹھیک ہے آپ اس سیٹ اپ پہ جو اس سیٹ اپ کی آپ نے ویڈیو تصویر بھیجی اس سیٹ اپ کے سامنے کھڑے ہو کے میرے نام سے ایک ویڈیو پیغام بنا دو کہ دیکھیں بھائی یہ میرا سیٹ اپ ہے آپ کو یقین نہیں آ رہا یہ ہے وہ اندر جائے کہ تھوڑا سا آپ کو ففٹی پرسن یہ چانسز ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک یہ اسی کا ہے آپ کا ایک جانسہ کھل جائے گا ورنہ کیا کریں آپ اس شہر میں اپنا ریلیٹیو ڈڑنے جو وزٹ کر کے آئے دیکھ کے آئی یا نہیں ہے اپنے ریلیٹیو کو پیمٹ دیں وہ وہاں پہ پیمٹ دیں اس طرح سے کریں تصویروں پہ اور اس طرح بروسہ نہ کریں اس کو بولے بھائی ویڈیو پہ آجائے جو مجھے کوئی بولے گا یار ویڈیو پہ آجاؤ مجھے کیا مطلب پرابلم ہے میں سامنے آؤں گا یہ دیکھو پیچھے میرے ورڈیں بھائی آپ کو جو دکھائیتے ویسے ہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اندر چلا گیا کلونی کے باہر آگیا اس کا مطلب میرا ایکسیز ہے پرائی جگہ پہ کوئی مجھے اپنے گھر میں تو گسنے دے گا نہیں اسی چیز سے بچا جا سکتا ہے ایڈوانس پیمنٹ نہ دیں اس شہر میں ریفرنس ڈھون لیں خالہ چاچا ماما کا بھتی جائے کی دیر لگے پروسیجر ہے ٹھیک ہے جو آپ کا لیول آئے کراچی سے کافی آگے نکل گیا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگر دو تین سالوں میں یا سال میں تو آپ کا اور بھی میرے خیال سے انڈرٹ کے ایک سے اوپر بھی ہونے والے ہیں جو مجھے نظر آ رہا اللہ کرے اللہ کرے کراچی میں آپ کے یہاں کے 50% سبسکرائبر تھے اور اب ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کو ریویو آ رہے ہیں لوگ کے اور بڑے اچھے لوگ آپ کو جڑ رہے ہیں یار کوشش تو یہ ہوتی ہے یہ اصل میں دیکھو میں نے کوئی پرموشن نہیں کری کسی بھی پلیٹ فارم سے کہیں سے بھی کوئی بولے میں نے کہیں نہ اسپونسر دیا اے نہ کوئی پیسے ویسے کچھ بھی نہیں کیا صرف صاف بات کیے پریکٹیکل بات کیے اس پریکٹیکل اور صاف بات نے میرے چینل کو گروت کیا کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے اور ان کا سپورٹ ہے یہی لوگ ہیں انہی کا ہی چینل ہے یہی چاہیں تو مجھے اسمان تک لے جائیں یہی چاہیں تو ٹھپ کر کے گرا دیں اچھا مجھتا ہو گئی ازانیں ہو رہی تھے تو ہم دوبارہ سٹاپ کر گئے تھے تو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں سین یہ ہے کہ اب آپ نے سارا بتا بھی دیا ہے کہ برڈز کان سے لینے چاہیے کس سے لینے چاہیے کیسے برڈ اب مجھے صرف ایک باب بتائیں کہ میں بھی برڈز بیچتا ہوں آپ بھی ہم اگر چاہیں تو کسی کو بھی کسی طرح کا برڈز دے سکتے ہیں تو اس کی ویریفیکیشن اس کی جو نا کس طرح ہم کریں کہ یہ کچھا برڈ ہے بریڈر ہے یا نہیں ہے یا بریڈ کرے گا یا ایک بیمار برڈ نہیں ہے اس کی ویریفیکیشن کیسے کریں گے یار سمپل یہ ہے کہ جو بھی پرندہ خریدنے جا رہا ہے چاہے کہیں سے بھی لے رہا ہے جب اس کے ہاتھ میں آئے گا نا پرندہ تو پہلے تو اس کا زور بتا دے گا یعنی وہ گوش سے بھرابا ہوگا اس میں ہڈی نہیں ہوگی جو سینے کی ہڈی ہوتی ہے سیپ وہ نہیں نکلی ہوگی پھرتیلا ہوگا وہ چھڑوانے کی ایفرٹ کرے گا کاٹے گا انرجی دکھائے گا پہلی چیز یہ ہوگی اس کے بعد ناخون پنجے آنک اس کے دم یہ ساری چیزیں میٹر کریں گی پر دیکھیں اس کو بعض پرندوں کو آپ پکڑ کے بھی دیکھ سکتے ہیں پھڑ پھڑا رہا ہے اس کے پر جب کھلیں گے اس میں انرجی مار رہا ہے ورنہ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شاپ سے بھی لے رہے ہیں تو پہلے اس کو کر کے دیکھیں فلائی کر کے دیکھیں اگر نیٹ سے لے رہے ہیں تو پھر ڈاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ فلائی کرے گا یعنی تو اس کو پھر کہیں چھوڑنا ہوگا اگر روم میں ڈیل ہو رہی ہے تو روم میں چھوڑ کے دیکھ لیں ورنہ کوئی کیج لے کے جائیں اس میں چھوڑ کے دیکھیں وہ اڑ بھی رہی ہے یا نیچے بڑی آتا ہے دھوکے جو ہے نا وہ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ جیسے میرے پاس برڈ ہے وہ اڑ نہیں پا رہا میں نیٹ میں آپ کو پکڑا ہوں گا بظاہر سب صحیح ہوگا چونچ آنک ناخن وغیرہ سب صحیح ہوگا لیکن وہ فلائی نہیں کر پا رہا تو اس کے لئے اس کو فلائی کر کے آپ چیک کریں گے کیسے اب جانور لینے جاتے ہیں بکرہ منڈی میں مار کے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہڈی ہے نہیں ہے انسان کو چیک کرتے ہیں بازو ڈولے شولے ہیں نہیں ہے اسی طرح برڈ بھی اپنی صحت بتا رہا ہوتا ہے کہ میں صحت مند ہوں میں جوان ہوں بڑھا ہوں یہ چیزیں دیکھیں میجر چیز جو سامنے آئیں گی وہ ان میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو ہوتی ہے وہ آنکھ ہوتی ہے دونوں آنکھیں دیکھیں چونچ دیکھیں چونچ کے اوپر ناکھ ناکھ کا دیکھیں نزلہ ہے نہیں ہے کوئی دانے ہیں نہیں ہے پنجے دیکھیں تیڑے میڑے تو نہیں ہے ناکھن دیکھیں بڑے بے تو نہیں ہے چونچ تیڑی میڑی تو نہیں ہے دم پوری ہے نہیں ہے فیدر دیکھیں شائننگ میں ہے نہیں ہے سیب دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو بتا دیں گی کہ یہ برڈ ہیلڈی ہے بریڈ کرے گا نہیں کرے گا یہ آپ کے آنے کے بعد آپ کا معاول آپ کے خوراک بتائے گا یا اس کی پیچھے سے جو نسل آرہی ہے وہ بتائے گی جو کہ آپ کو نہیں پتہ ہوگی چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی اور پکوڑے بھی تو آخری سوال ہے میرا کہ آپ کیلشم سورس میں کیا دیتے ہیں کیلشم سورس میں کیونکہ جو جنگا وغیرہ اور یہ چیزیں یہ بہت مہنگی پڑ جاتی ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ کیلشم سورس میں کیا دیتے ہیں کون سا کیلشم دیتے ہیں کیا چیز دیتے ہیں کیلشم میں تو یہی ہے کہ میں کٹل بون فیچ جو ہے وہ شروع سے اس پہ رکھتا ہوں اس میں کیلشم کی کافی بھاری تعدد مل جاتی انڈے کے چھلکوں کو میں پریفر کرتا ہوں اور باقی جو ہے گریڈ میں گریڈ ہوتی ہے اور میرے پاس پہلے کراچی میں ہوتا تھا ایک پاؤچ ہوتا تھا وہ کیلشم اور منورل سے برابہ ہوتا تھا وہ دانے میں مکس کر کے دیتا تھا میری ویڈیو میں تو آج کل جو میں زیادہ تر چلا رہا ہوں سمندری جاگ اور انڈے کے چھلکے جو ہے نا وہ اور گریڈ میں نے ارینج کی بھی ہے تو گریڈ چلا رہا ہوتا ہوں تاکہ تمام چیزیں ملے اور کیلشم پی کا جو سیرپ ہے اس میں کیلشم اور ویٹیمن ڈی تھری ہے تو وہ میں کنٹینیو چلاتا ہوں تو کیلشم کو فیلال میں اسی طرح پورا کر رہا ہوں باقی جو ہے ان فیوچر جو کیلشم پہ کام کروں گا تو باقی جو چیزیں وہ سامنے آ جائے گی پروڈک بن گئے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں تک بھی ہو اور میرے تک بھی بہتر ہو اس پہ ورکنگ چل رہی ہے ایکسپرٹ ایڈوائزے بھی لے رہا ہوں کیونکہ کیلشم ڈیفیشنسی جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے اور اس کو ہی اصل میں اسی کا سلوشن خود اپنے لئے بھی کرنا ہے کہ بھاری مقدار میں کیلشم برڈز کو ملے جتنا چاہیے بریڈنگ سیزن میں آجا مشتاب بھائی یہیں پہ ہم آج ویڈیو ختم کرتے ہیں اور میری آپ سے آپ نے اتنا مجد ساتھ دیا اتنا ٹائم دیا ٹھیک ہے میں آپ کو بہت شکریہ کہنا چاہوں گا اور میں جو بس آپ نے اتنا سپورٹ کیا یہ میرے لئے بہت بات ہے تو آپ میرے سبسکرائبر اپنے سبسکرائبر کو کیا کہنا چاہیں گے میرے چینل کے ریلیٹڈ اور میرے ریلیٹڈ کیا کہیں گے دیکھیں بھائی جو بلال برس کلیکشن کے ویورز ہیں ایسے ویور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں یقین کریں امولی پر چھالا نہیں پڑتا سبسکرائب کرنے سے سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھ کے آگے نہیں نکل جائے گا بڑی محنت کر رہا ہے اس کی اگر ویڈیوز دیکھیں اس میں بہت کام کام کی چیزیں اس نے دکھائیں یہ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں ہیں یہی وجہ ہے کہ میں اسے چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سپورٹ کرے اور میں سامنے لارہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا یہ ایفرٹ کر رہا ہے اور تجربہ ہے تو ایفرٹ کر رہا ہے اس لئے میں کر رہا ہوں اور جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ بھی ضرور جائیں کیونکہ ظاہر ہے ہر بندے نے فنچیز نہیں رکھیویں بجیز کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے بہت اچھی بریڈ لے رہے ہیں لوف برڈ کوکٹیل ہر چیز میں فنچ میں ہر چیز میں انہیں بھی ایکسپیرینس حاصل ہے اور ان کی ویڈیو آویلیبل ہے وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہر جگہ سے ایڈوکیشن لیں جو آپ کو جو ٹھیک لگے جو چیز صحیح لگے وہ سیکھ لیں ٹھیک ہے ہر ایک سے کیونکہ کبھی میں کوئی چیز بھول جاؤں گا ہو سکتا ہے اس کی ویڈیو میں آپ کو مل جائے تو اس کے چینل پر جا کے اسے سپورٹ کریں بھرپور سپورٹ کریں کچھ بھی نہیں جاتا ہم ایک ہی ہیں انسان ہیں آج زندہ ہے کل مٹی میں کوئی غرور اکڑ اکڑ نہیں ہے انٹرنیٹ ویسی چل رہا ہے ایک انگلی دبا دیں سبسکرائب کریں جان چھوڑے نیکیاں کمائے کوئی بندہ ایفرٹ کر رہا ہے آپ خود سوچیں آپ کسی کے لیے کوئی ایفرٹ کریں گے سوچ سمجھ کے کریں گے تو یہ ہو گیا اس طرح کی جتنے بھی ہیں برڈ لوور اور جو یوٹیوبر ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے حصلہ افضائی کیا کریں آپ سو بندوں کو سبسکرائب کریں ہزار کو کریں یا لاکھوں کو کریں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا سبسکرائب بٹن کو کلک کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا دھیر سارا سپورٹ کریں بلال برڈز کلیکشن کو ٹھیک ہے تاکہ اس میں موٹیویشن آئے آگے بڑھ کے اور اچھے چی چیزیں یہ دکھائیں کیونکہ اس کے ارادے جو اس نے مجھ سے شیئر کیا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی چیزیں سیکھنے کو دیکھنے کو ملیں گی مارکیٹ شیئر ہر طرح کی کاموں میں یہ نکلے گا انشاءاللہ جس طرح سے دیکھیں میں یہ لے کے گھوم رہا ہوں اس نے ماشاءاللہ پروفیشنل ہی مائک بھی بنا لیا ہے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ آپ کے لئے بہت بھرپور کام کرے گا میرے دیکھنے والے جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو پہلے سے ایڈوانس میں تھینک کر رہا ہوں اور یہ مجھے بتا دے گا کیا فیڈبیک آیا تو یہی وجہ ہے کہ دونوں کیمرے ایفکس کیا ہے میں نے اپنا بھی کیا ہوا ہے اور ادھر بھی کیا ہوا ہے تاکہ یہی معلومات دونوں چینلز کے ویورز تک جائے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں اجازت دی جئے گا پکوڑے تھنڈے ہو رہے ہیں یہ پکوڑے اس لئے نہیں ہیں کہ ہم تھاٹ بارڈ میں ہیں اس لئے ہیں کہ بہت زیادہ انرڈی لگ گئی ہے دیکھیں ماشا رکھتے پکوڑے لے ہیں میں نے صرف چاہے کا بولا تھا تو تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ